میری دادا جی ہرن کا گوشت کھا کر بانچ عورتوں کے ساتھ کیا کام کرتی کہ وہ حاملہ ہو جاتی ایک رات میں بھی دادا جی کے کمرے میں چلی گی پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہی اور میں بارہ سال کی عمر میں ہی ماں بن گئی دادا جی نہیں آج کے رات جو عورت دادا جی سے علاج کروانے کے لیے آئے تھی پتہ نہیں کیوں اسے دروازے سے ہی لوٹنا پڑا تھا اور جاتے جاتے ہوں مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے دادا کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ وہ آج علاج نہیں کروائے گی اس کے گھر میں کوئی امرجنسی ہو گئی ہے اور اس لیے اسے واپس جانا پڑ رہا ہے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے دادا جی کو بتا دیتی ہوں اس کے جانے کے بعد میں دادا کے کمرے کے در جانے لگی تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اسی عورت کی طرح کاری چادر لپیٹنوں اور اس کی جگہ دادا جی کے کمرے میں چلی جاؤں تاکہ میرا تجسس بھی ختم ہو جائے اور مجھے یہ بات پتا چل جائے کہ میرے دادا جی ہیرن کا گوچھ کھانے کے بعد کس طرح عورتوں کا علاج کرتے ہیں اچانک ذہن میں آنے والے اس خیال نے میرے اندر ایک کھلولی سے پیدا کر دی تھی اور کچھ سوچنے کے بعد میں نے جلدی سے خود کو امہ کی کاری چادر میں چھپا لیا تھا اور اس بات کے اچھی طرح تسلی بھی کر لی تھی کہ میری امہ گہری نیم سوچ چکی ہے کیونکہ امہ اگر مجھے دادا جی کے کمرے کا رکھ کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو میری تو جان لے لیتی جب سے میں جوان ہوئی تھی امہ نے رات میں میرے کمرے سے باہر نکلنے پر پابندی لگاتی تھی اور خاص کر دادا جی کے کمرے کے طرف جانے کے لیے تو سختی سے منع کیا کرتی تھی وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ تمہارے دادا جی رات کے وقت اپنا کام کرتے ہیں انہیں پریشان نہ کرنا لیکن دادا جی کیا کام کرتے تھے اور کس نویت کا یہ مجھے بہت بہت میں پتا چلا تھا کہنے کو میں بارہ سال کی تھی لیکن میرا کٹ کٹ اپنے دادا پر گیا تھا میں ایک لمپی چوڑی لڑکی لگنے لگی تھی اور بارہ سال کی عمر میں ہی جس آمد کے لحاظ سے میں سولہ سترہ سال کی نظر آتی تھی اسی لیے چادر اور کر بلکل اسی عورت کی طرح ہی لگ رہی تھی خود کو چادر میں چھپائی میں دادا جی کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں اندھیرہ تھا انہوں نے مجھے دروازہ لوگ کرنے کا کہہ دیا میں نے دروازہ لوگ کیا اور دادا جی کے سامنے جا کر بیٹھتی دادا جی نے ایک عجیب سا مشروب گلاس میں ڈال کر مجھے پیش کیا اور کہنے لگے پہلے اسے پیرو پھر علاج شروع کروں گا وہ خود بھی ایک گلاس میں بولی مشروب لیے بیٹھے تھے کمرے کا منظر تاریکی کی وجہ سے دھندلا رہا تھا میں نے جیسے ہی وہ مشروب پیا تو مجھے ہوش ہی نہ رہا میرا سب بری طرح چکرانے لگا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو صبح کا وقت تھا اور دادا جی آرام سے سو رہے تھے میں خاموشی سے دبی پاؤں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ رات میں نے اپنے ہوش کیوں گوائے تھے اور دادا جی نے علاج کے نام پر کیا کیا تھا جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں جس طرح کی حالت میں کمرے میں گئی تھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی نہ ہی مجھے کوئی تقلیق تھی اور نہ ہی کسی درد یا چوٹ کا احساس مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دادا جی کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ نہیں کہ رات کو ان کی مریضہ کی جلعہ کمرے میں آنے والی میں تھی اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے اور اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی جب اممہ کو لگا کہ میری طبیعت نہیں سمل رہی ہے تو اممہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور وہاں جا کر ایک ایسی خبر ملی کہ میرے ہوش اڑ گئے میں بارہ سال کی عمر میں بن بیائی ماں بننے والی تھی میرا نام امہ فرما ہے میں اپنے ماں باپ کی کیا تھی بیٹی تھی اور تنہائی کا شکار تھی میرے ماں باپ کی توجہ مجھ پر نہ ہونے کے برابر تھی وہ دونوں آپس میں لڑتے چھگڑتے رہتے تھے عرصے میں میرے دادا ہی میری کل کائنات تھے میری ہر خوشی گمی میں دادا ہی میرے ساتھ ہوتے اور وہی میری ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت اور خواہش کا خیال کرتے میری اببہ کا رویہ بہت ہی عجیب سا تھا میرے دادا کے ساتھ ملنا جلنا انہیں پسند نہیں تھا دونا ہی مچاتے تھے کہ میں اپنی کمرے سے باہر نکلوں امہ نے بھی کبھی کسی نہ کسی بات کو لے کر تقرار کرتے تھے اور اسی لیے مجھے اپنے اببہ بہت ہی برے لگنے لگے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اببہ کو دادا جی سے کیا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ اتنا شدیق تھا کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ میرے دادا جی عورتوں کا خاص علاج کرتے ہیں جس سے وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مجھے ایسے پتا چلی تھی کہ ایک رات میں نے خود یہ منظر دیکھ لیا تھا گرمیوں کی راتیں تھیں اور رات کے دس پچ رہے تھے میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرے دادا جی یہ کمرے کی طرف ایک عورت کو جاتے دیکھا اس کا چہرہ تو میرے طرف نہیں تھا لیکن اس کے پشت پر دمبے لہراتے بال بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے میں حیرانتی کے رات کے اس وقت کونہ مانے گھر میں آیا ہے اور وہ بھی دادا جی کے کمرے کی طرف جا رہا ہے جبکہ میری امہ تو مجھے رات کے بعد دادا جی کے کمرے کی طرف جانے کے لیے سبتیس سے منع کرتی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ رات کے بعد دادا جی اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے ہیں میں بہت کم عمرت ہی سی میں نے کبھی امہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دادا جی کیا کام کرتے ہیں اور وہ رات کے وقتی کیوں مصروف ہوتے ہیں جبکہ سارا دن تو میں نے انہیں پارے کی دیکھا تھا لیکن آج رات اس پہر ایک انجان عورت کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے ضرور تجسس ہوا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور دادا جی کے کمرے میں کیوں جا رہی ہے دادا جی رات کو کیا کام کرتے ہیں میں پانی بینا بھول کر اس عورت کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی دادا جی کا کمرہ کافی دور تھا ہم ایک بڑی اسی حویلی میں رہتے تھے اور یہ میرے دادا جی کی حویلی تھی جو انہیں تقسیم ہند کے وقت براست میں ملی تھی وہ انجان عورت مجھ سے کافی آکے تھے اس لئے وہ پہلے ہی دادا جی کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس سے پہلے کہ میں اس کے پیچھے دادا جی کے کمرے کے اندر جاتی میری اماں نے پیچھے سے آ کر میرے کندے پہ ہاتھ رکھ گیا اور غصے سے کہنے لگی فروہ تم اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو اماں کی موجودگی پر میں کھپراں گئی اماں غصے کی بہت تیز تھی اور انہوں نے سختی سے مجھے رات کے اس وقت دادا جی کے کمرے میں جانے کے لئے منع کر رکھا تھا میں نے حق لاتیب اماں سے کہا پت مماں پتہ نہیں کون عورت حمینی میں گھوم رہی ہے اور دادا جی کے کمرے میں گئی ہے میں ابھی اسے دیکھنے کے لئے جا رہی تھی اماں نے گھوٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں جاسوسی کرنے کو کس نے کہا کل تمہارا امتحان ہے جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو یہاں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی عورت تمہارے دادا جی سے علاج کے لئے آتی ہے تمہیں اتنی جاسوسی کی ضرورت نہیں ہے بڑوں کے معاملہ سے دور رہا کرو علاج کا لفظ سمکر میں چونک اٹھی کیا میرے دادا جی کوئی ڈاکٹر تھے یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی دادا جی مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بڑی ہو کر میری پوتی ڈاکٹر بنے گی لیکن تب ہی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے میں نے فوراں امت سے پوچھا دادا جی کس جیس کی ڈاکٹر ہے میرے سمال پر امت نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی بربا تم زیادہ نہیں بڑی ہو گئی اور آرام کرو امہ نے جس طرح دو ٹوک لفظوں میں مجھے جواب دیا تھا میں جان گئی تھی کہ اب وہ میرے کسی اور سوال کا جواب نہیں دیں گی اس لئے میں خاموشی سے اپنے ان کمرے میں آگئے لیکن سارا وقت میرے دماغ میں یہی سوال چلتا رہا کہ میری دادا جی کا ڈاکٹر ہیں تو مجھے ہی اس بارے میں پتہ نہیں ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن میں اپنے دادا جی سے اس بارے میں خود ہی پوچھ لوں گی میرے دادا جی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیں گے امہ کی طرح مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے انہی سوچوں میں گم مجھے نید آ دی اور جب میں صبح اٹھی تو سکول جانے کا وقت ہو چکا تھا دادا جی تو میرے سکول جانے تک بھی سو کر نہیں اٹھتے تھے اس دن میں ان سے ملے بغیر ہی سکول چلی گئی تھی میرے امدار بہت اچھا ہوا تھا اور جب میں سکول سے پاپس لوٹی تو دادا جی حویلی کے بارامدے میں چھولے پر بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے دادا جی نے مجھے اتنے پاس بٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے لیکن دادا جی کو دیکھتے ہیں مجھے رات پاری باتیں یاد آ گئی تھی میں نے پوراں دادا جی سے سوال کیا کہ دادا جی اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں بھی بڑی ہو کر آپ کی طرح ہی ڈاکٹر بنوں گی میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ ددل گیا وہ کہنے لگے فربا تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں نے پوراں جواب دیا کہ کر رہا جب آپ کے کمرے میں علاج کے لیے ایک عورت آئی تھی تو میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور پھر امہ نے کر رات کو ہی مجھے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور عورتوں کا علاج کرتے ہیں میری بات پر دادا جی کے چہرے پر ایک نسکراہات آگئے ہوئے کہنے لگے ہاں تمہاری امہ نے تمہیں ٹھیک بتایا ہے لیکن میں تب بھی ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ ایک طریقے کا روحانی ڈاکٹر ہوں اس لیے بات بہت کم لوگ جانتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو روحانی ڈاکٹر یہ لفظ سن کر میں نے پہلی بار سوچا کہ یہ لفظ میں نے پہلی کبھی نہیں سنا اس لیے میں حیرانی سے دادا جی کو دیکھ رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کی تہہ تک جاتی میرے اببہ اپنے کپڑے کی دکان سے دوپہ کے کھانے کے لیے گھر لوٹ آئے تھے اببہ کو دیکھتے ہی میں یونی فارم تبدیل کرنے کے لیے بھاگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ دادا کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اببہ کا مزاج پگڑ جائے گا پتہ نہیں اببہ کو دادا جی سے کیا مسئلہ تھا کہ انہیں دیکھتے ہی اببہ کا مزاج خراب ہو جاتا اور وہ میرے دادا کے تعلق کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اممہ اور اببہ کا آپس کا رشتہ بھی بہت ہی پیچھی رہا تھا میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ہی لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا لیکن اب تک میں اس جھگڑے کے پیچھے کی وجہ جان نہیں پائی تھی میری اممہ بہت نیک تھی میں نے انہیں ہمیشہ دادا جی کی بہت خدمت کرتے دیکھا تھا لیکن اببہ نہ ہی دادا جی سے کوئی بات کرتے اور نہ ہی کبھی ان کا خیال کرتے ہماری گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن رشتوں میں ایک عجیب سا تناؤں محسوس ہوتا تھا اور اسی وجہ سے میں زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی لیکن دادا جی مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میں نے دیکھتی تو وہ فوراں دوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی جبکہ مجھے اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ میرے اببہ کو میری یادت بالکل پسند نہیں ہے اب جب مجھے پتا چلا کہ میری دادا جی ایک ڈاکٹر ہیں اور مجھے اپنے دادا جی اور اچھے لیکنے لگے ایک رات امہ کھانا دیار کر رہی تھی میں باورچی کھانے میں پہنچی تو سامنے دادا جی کا کھانا امہ نے ٹرے میں لگا دیا تھا کیونکہ دادا جی اور اببہ ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے دادا جی کا کھانا ہمیشہ علیدہ ہی پتتا تھا اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کھانا رات کے کھانے میں ہرن کا گوشت کھایا کرتے تھے میں نے امہ سے بہت افعہ پوچھا تھا کہ دادا جی ہر رات ہرن کا گوشت کیوں کھاتے ہیں لیکن امہ میری بات کا گول مل جواب دیا کرتی تھی میں تو ایک ہی جیسے چیز روز کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی لی اور وہ بھی ہرن کا گوشت بتانی دادا جی کیسے روز روز کھایا کرتے تھے میں نے امہ سے کہا کہ دادا جی کا کھانا میں ان کے کمرے میں پہنچا کر آ جاتی ہوں امہ نے کچھ سوچ کر مجھے جانے کی اجازت دی دی لیکن پھر کہنے لگی کہ جلدی لوٹ آنا وہاں زیادہ دیر اکنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے دادا جی رات کے کھانے کے فوراں بعد علاج کا کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی مریض آنے والا ہوگا میں نے امہ کی بات پر سر ہلا دی اور کھانا لے کر دادا جی کی کمرے میں چلی گئی میرے گھر میں اکیلہ دل نہیں رکھتا تھا اس دی میں امہ کی ہدایت کے باوجود دادا جی کی پاس پیٹھ کر ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی دادا جی سے باتیں کرتے ہی کرتے کافی پاک گزار کیا مجھے پتہ ہی نہ چلا ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا تھا لیکن میں واپس اپنے کمرے میں نہ آئی اور پھر کافی دل گزرنے کے بعد ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت کمرے کے اندر چلی آئی جس نے اپنے وجود کو پوری طرح چادر میں چھپایا ہوا تھا دادا جی نے مجھے اشارت دکھا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ میں جان گئی تھی کہ ان کے علاج کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن ایسا بھی کونسا علاج تھا کہ جس کے لیے انہیں تنہائی کی ضرورت تھی وہ میرے سامنے بھی تو علاج کر سکتے تھے لیکن مجھ میں سوال کرنے کی حمد نہیں تھی اس کے موٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اممہ بدنی کہاں مصروف تھی جنہیں اس بات کے علم نہ ہو سکا کہ میں نے اتنی دیر دادا جی کے کمرے میں لگا دی ہے میں نے علاج کے لیے آنے والی عورت کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بہت ہی خوبصورت تھے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ عورت دکھنے میں کیسی لگتی ہے اور یہی سوچ کر میں نے ایک دفعہ پھر دادا جی کے کمرے کا روک گیا لیکن ان کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اس سارا وقت یہی سوچتی رہی تھی کہ دادا جی ڈاکٹر ہیں لیکن اگر یہ بات کھل نہیں جانتا تو میں علاج کے لیے عورتیں کہاں سے آتی ہیں اور دادا جی کس طرح علاج کرتے ہیں عجیب عجیب سے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھی اور پھر اگنے دن جب میں سکول جانے کے لیے اٹھی تو امہ اببہ غصے میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اببہ کب یہ کام بند کریں گے اببہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور جھلڑی کی آوازی باہر تک آ رہی تھی میں تم سے کہتا ہوں کہ اببہ کو صاف منع کر دو فروا بڑی ہو رہی ہے کل کوئی اس بارے میں سوال کرے گی تو ہم کیا جواب دیں گے اببہ کتنے شدید غصے کے باوجود بھی امہ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اببہ سے کہا کہ میں فروا کو آپ کے اس کے دادا کے کام کے بارے میں بتا چکی ہوں وہ جان گئی ہے کہ اس کے دادا عورتوں کا خاص علاج کرتے ہیں امہ کی بات پر اببہ کچھ تیر کیلی خاموش ہوئے اور پھر دوبارہ دھیمی آواز میں کہنے لکھی دیکھ لوں زائدہ بیگم تم آگ سے کھیل رہی ہو بچی کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی اس پر برا اثر پڑھ سکتا ہے میرے باپ کہوں آدھی رات کو عورتوں کا علاج کرنا کیا کوئی ٹھیک بات ہے انہیں کیا ضرورت ہے عزب کرنے کی امہ اببہ سے کہنے نہیں کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں آخر اس سمر میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا ان دولوں کے درمیان ہونے والی بحث پر میں حیران رہ گئی تھی کہ اببہ کو اتنی معمولی سی بات پر اتنا زیادہ اعتراض کیوں تھا اور میں کیوں اپنے دادا کے بارے میں کچھ خلص سوچتی جبکہ امہ نے مجھے خود اپنے مجھ سے حقیقت بتا دی تھی اور دادا مجھ سے جتنا پیار کرتی تھی اتنی معبت تو مجھے کبھی اپنے اببہ سے نہیں ملی تھی انہوں نے تو صرف مجھ کے سختیاں اور پابندیاں ہی آئٹ کی ہوئی تھی اس ان کے بعد سے ہر روز گھرانے والے دادا کے مریضوں کو میں دیکھنے لگی وہ بہت خوبصورت جوان عورتیں ہوتی جو پانچ پن کے علاج کے لیے ہماری گھر آیا کرتی تھی لیکن رات کی تاریخی میں آنے والی یہ عورتیں صبح کی روشنی سے پہلے ہی واپس بھی چلی جاتی تھی دادا ہرن کا گوش کھانے کے بعد ان عورتوں کا علاج کیا کرتے تھے اور شاید دادا کی علاج میں اتنی شفاہ تھی کہ ان عورتوں کو دوبارہ نہیں آنا پڑتا تھا کافی دنوں تک نہیں یہ سلسہ خاموشی سے میں دیکھتی رہی اور اب تو میں بھی اس بات کی عادی ہو چکی تھی مجھ اس میں کوئی اسی برائی بھی نظر نہیں آتی تھی لیکن یہ میرے اببہ کا رویہ تھا جو مجھے کھٹک میں لگا تھا میری امہ کو بہو ہونے کے باوجود دادا کی اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن اببہ دادا جی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اعتراض کرتے تھے اب انہیں کے رات ایسا اتفاق ہوا کہ علاج کے نینے آنے والی مریضہ کو اچانک دروازے سے واپس لاٹنا پڑا چاہید اس کے گھر کوئی امیجنسی ہوگی تھی کیونکہ اس نے مجھے یہی بتایا تھا اور یہ پیغام دادا جی کو دینے کے لیے کہا تھا لیکن اپنی کچھی عمر کی وجہ سے مجھ میں کچھ حرارت تھی اور کچھ تجسس بسی رہی ہے میں نے سوچے کہ کیوں نہ اس عورت کی جگہ میں دادا جی کے کمرے میں چلی جاؤں اس طرح مجھے دادا کی علاج کا طریقہ بھی پتا چل جاتا اور اببہ کو ان کے علاج کرنے بھی اتنا اعتراض کیوں تھا یہ بھی یہی سوچ کر میں نے امہ کی کالی چادر پہنی اس عورت کی جگہ خود دادا جی کے کمرے میں چلی گئی دادا جی نے علاج سے پہلے مجھے ایک مشروع دیا اور خود بھی وہی مشروع پینے لے گئے لیکن اسے پینے کے بعد تو مجھے ہوش ہی نہ رہا اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی میرا خیال تھا کہ میں جیسی گئی تھی ویسی واپس لوٹ نہیں ہوں لیکن یہ میرا غلط پہمی تھی دوسری عورتوں کی طرح دادا جی نے اندھیری رات میں میرا علاج بھی کر دیا تھا اور اس بات کہ مجھے پوری دو مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانے پر ہوا تھا جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور یہ سنکر میری اور میری ماں کے خوش ہڑکے تھے میری ماں نے ڈاکٹر کی کمرے سے نکلتے ہی مجھے چوٹی سے پکڑ دیا اور اس سے میں پوچھ لے گی پتا فروا کہ تو نے کیا کیا ہے میری روتی ممہ کو بتایا کہ میری کوئی غلط کام نہیں کیا ہے سوائے اس کی کہ میں شرارت اور تجسس میں ایک رات دادا کے کمرے میں چلیتی تھی لیکن اس رات نہ ہی مجھے ہوش رہا تھا اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ دادا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ سنکر میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہلے نکی میں نے تجھے کتنا منع کیا تھا کہ رات کے وقت وہاں نہیں جانا لیکن تجھے تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی دیکھ لے تمہیں کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تیرے دادا نے دوسری عورتوں کی طرح تیرے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا ہے میں روتے ہی ہوں اممہ سے پوچھ لگی کہ پتا تو صحیح کہ اممہ دادا کس طرح کا علاج کرتا ہے کہ بنا شادی شدہ مونے کے باوجود بھی میں حاملہ ہو گئی اور پھر اممہ نے مجھ پیلکہ ایسا راز کھولا جسے سنکر میری راؤنٹے کھڑے ہو گئے اممہ روتے بھی کہنے کی تیرے دادا جی کسی قسم کا کوئی علاج نہیں کرتے بلکہ وہ تو آدھی رات کو کوٹھے والی عورتوں کے ساتھ اپنی حوض پوری کرتے ہیں میں تجھے تیرے دادا کے کردار کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں بتانا چاہتی تھی اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارہ لیا تاکہ تو خاموش ہو جائے کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تو اتنی بے وقوف ہے کیا تھی رات کو خود ان عورتوں کے جگہ پہنچ جائے گی تیرے دادا جی شروع سے ہی عیاش فطرت کے مالک تھے اور جب سے تیری دادی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام شروع کر دیا وہ رات کو کوٹے سے کسی نہ کسی جوان اور خوبصورت عورت کو بلاتے اور اس کے ساتھ رات گزارتے یہی بات تیرے اببہ کو ناگوار گزرتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ تجھے اور مجھے لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں لیکن میں تیرے دادا کتنی بڑی حویلی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ تیرے اببہ تیرے دادا جی کے اکلاوتے وارث ہیں اور دادا جی کے جانے کے بعد یہ ساری جائدہ تیرے باپ کو ہی ملنے والی ہیں میں بھی یہی سوچ کر اتنی تیرے دادا جی کی خدمت کر رہی ہوں کہ اس طرح بدلے میں ہمیں آسانی سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا یہ مجھے کیا معلوم تا کہ تُو سب کچھ خراب کر کے رکھ دکھی تیرے باپ کو تو پہلی ہی تیری فکر ستاتی تھی اور اب تیری اس بربادی غلظام میرے اوپر آئے گا اممہ کو مجھ سے کہیں ہی زیادہ اپنی آسائشوں اور جائداد کی فکر ستا رہی تھی میں حیران تھی کہ بظاہر میں ایک دکھنے والی میری ماں کس قدر خود کرس تھی اور میرا وہ باپ جسے میں غلط سمجھتی تھی وہ دراصل وہی نیک آدمی تھا ہم گھر واپس لوٹے تو اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا وہ مردانہ طاقت کے لیے ہرن کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد مشروب کے نام پر خود بھی شراب پیتے اور آنے والی عورت کو بھی شراب پلا دیا کرتے تھے اور ساری رات اپنی حوص پوری کرنے کے بعد صبح دیر تک سوتے رہتے تھے اببا یہ جان کر سکتے میں آگئے تھے اور انہیں سارا الزام اممہ کے سر پر ہی ڈالا تھا جنہوں نے اببا جی کی عیاشیوں سے واقف ہونے کے باوجود اس حویلی کی لالچ میں جوان بیٹی کے ساتھ یہاں رہنا گوارہ کیا تھا اور آج میں اسی کے سزا بھگت رہی تھی دادا جی کو اپنی غلطی اور بیراہ روی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ ان کی اس غلطی نے مجھے حاملہ کر دیا تھا دادا جی نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا لیکن میں پوری طرح خاموش اور جوڑی تھی میں نے سب کو معاف کر دیا تھا اب دادا جی ایک پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا کے حضور اپنی گناہوں کی توبہ کر چکے ہیں میں نہیں جانتی کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں لیکن میں نے انہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں نے جھوٹ کا سہارا لینے کے بچائے مجھے ساری بات سچ پتائی ہوتی تو شاید میں کبھی اس کملے کے اندر قدم بھی نہ رکھتی یا اگر وہ اببہ کی بات مان کر حویلی کا لالچ چھوڑ دیتی تو بھی آج میری عزت محفوظ ہوتی کبھی کبھی انسان لالچ میں آ کر ست کچھ تبا کر بیٹھتا ہے اور میری ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا آپ بتائیں میری اس بربادی کا اصل سمیدار کون ہے